لیک سٹائل ایوارز نے نامزدگیو کی تاریخ بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اس بار خواتین کو موسیقی کی کٹیگریز میں اس لیے نامزد نہیں کیا کیونکہ انہوں نے اپنی انٹریز ہی نہیں بجوائی تھی لیک سٹائل ایوارز نے خوزشتہ ہفتے نامزدگیو کی لسٹ جاری کرتے ہوئے میوزک کی چار کٹیگریز میں ایک بھی خاتون کو نامزد نہیں کیا تھا جس پر گلوکاراؤں نے سخت برہمی کا اظہار کیا تھا ایوارڈ میں میوزک کی چار کٹیگریز میں سنگر آف تی ایئر، سانگ آف تی ایئر، موسٹ سٹریمنگ سانگ آف تی ایئر اور بیسٹ لائف پرفارمنس میں ایک بھی خاتون کو نامزد نہیں کیا گیا تھا ان چاروں کٹیگریز میں صرف مرد حضرات کو نامزد کیا جانے پر میوزک اور شعبی سے وبستہ شخصیات نے لیک سٹائل ایوارز انتظامیہ اور کمپنی کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا گلوکارا بیشا شفی، زیبہ بنگش، ریچل وکاجی، نتاشا نورانی، مومنہ مستحسن اور ماریا اونیرا سمیت دیگر نے لیک سٹائل ایوارز کو آرے ہاتھوں لیا تھا گلوکاراؤں کے جانب سے تنقید کے بعد ایوارڈ انتظامیہ نے نامزد کیوں کی فیرست ہٹا دی تھی لیکن اب انتظامیہ نے نامزد کیوں کی تاریخ بڑھاتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں موسیقی کی کٹیگریز میں خواتین کی انٹریز مقررہ تاریخ تک محصول نہیں ہوئی تھی لیک سٹائل ایوارز کے اسٹاگرام پر بتایا گیا ہے کہ اب نامزد کیوں کی تاریخ بڑھا دی گئی ہے تاکہ خواتین موسیقار، گلوکار اور آرٹس اپنی انٹریز بھیجوا سکیں بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایوارڈ منتظمین کو آخری تاریخ تک خواتین کی کوئی انٹری نہیں ملی تھی جس وجہ سے انہیں نامزد نہیں کیا گیا لیک سٹائل ایوارڈ نے خواتین کو نامزد نہ کیا جانے کے معاملے پر توجہ دلانے والی گلوکاروں کا بھی شکریہ ادا کیا اور ساتھی خواتین کی محنت اور موسیقی کی دنیا میں ان کے کردار کا بھی احتراف کیا ایوارڈ انتظامیہ کے مطابق لکس ٹائل، سنفی مساواد اور تمام سنفو کی یقصانیت پر یقین رکھتا ہے اور ایوارڈ منتظمین کی ہمیشہ کوشش رہی کہ تمام کٹیگریز میں تمام سنفو کو مواقع فراہم کیا جائیں پورس میں خواتین گلوکاروں اور موسیقی کاروں سے درخواست کی گئی کہ وہ ایوارڈ کی نامزدگیوں کے لیے اپنی انٹریز بھیجوائیں تاکہ نئے سیرے سے نامزدگیوں کی جائیں آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا